جمشید پور کو شرمشار کرنے والا گھٹنا آیا پرکاش میں اسکولی وینڈ رائبر کو پولیس نے کیا گرفتار جمشید پور کے مانگو سے ایک بہت ہی دل دہلا دینے والی خبر سامنے آئی ہے جہاں ایک نرسری کی ساڑھ تین سال کی بچی کے ساتھ اسی کے وینڈ رائبر دوارہ حیوانیت کی گئی ملی جانکاری کے انصار مانگو کے ایک اسکول کے نرسری میں پڑھنے والی بچی کو اسکول لے جانے والے وینڈ رائبر نے اپنی حوث کا شکار بنایا ہے ماملہ شکروار کا ہے پولیس کو جیسے ہی ماملے کی جانکاری پرابت ہوئی ویسے ہی مانگو تھانا پربھاری نیرنجن کمار نے چھاپا ماری کر دائیگوٹو نیواسی آر اوپی ڈرائبر جیس سری تیواری کو حراست میں لے لیا اور گھٹنا کرم میں کثی طور پر استعمال ہوئی وینڈ کو بھی جبت کر لیا ہے جب ویدھالہ سے بچی لوٹی تو اپنی ماں کو اپنے گپتانگ میں درد ہونی کی بات کہی ماں اس کے کپڑے کو کھولنے لگی تو دیکھے کہ اسکٹ کا ہک پہلے سے کھولا تھا ماں نے گھر میں پراتھمک اپچار کیا ماں کو لگا کہ بچی پانی کم پی ہے اس لیے جلن ہو رہا ہوگا تھوڑی دیر بعد بچی نے کہا کہ وینڈ والے انکل نے اس کا کپڑا کھول کر اسکول وینڈ میں سلا دیا اور جیسے جیسے کیا ویسے ویسے اس نے اپنی ماں کو بتایا ماملے کے سندر میں مانگو تھانا پرباری نے بتائے گی انہیں شنیوار کو خبر ملی کہ مانگو کے ایک اسکول کی ایک بچی کے ساتھ گلت کاری اسی کے وینڈ ریور دوارہ گتیت ہونے کی سوچنا پرابت ہوئی تھی جانکاری کے ماتر دو گھنٹے کے اندر آر اوپی کو حراست میں لے کر پشتاج کی جا رہی ہے جانکاری کے ساتھ ایک انسیڈنٹ کی شجدہ ملی تھا ہم تو تاہرک کروائی کرتے ہیں اس نے آر اوپی کو حراست میں لے کر پشتاج کر رہے اور اس بین سے بچوں کو بہت زیادہ ملی اس بین کو اندر جات کرتے ہیں ابھی کلال آگے ہم تو جات کرتے ہیں کہا کرنے والا ہے تو آر اوپی برن کرویا ہے کہ اپنی اوپی کو کہیں بھولا ہے تو اس طرح چاہے ناموں کیا ہے اس طرح لوگ گٹے ڈسکس جات کرتے ہیں سر گھٹنا کے کتنے زہری میں اس کو گرفتاری کی گئے اس نے دو گھنٹے کے اندر ہم نے اس کو کھارشٹ کرتے ہیں یہ راسک میں نے پشتاج کرتے ہیں ماملہ کب تا ہے پروار والے کیا بتا ہے کب تا ہے آپ نے وہ کب پتا چلاو آج ہم دلتے ہیں لگ بک ساری کارے ہیں